ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی بہت بڑی کسی وستو کی چھوٹی وستو کی اور وہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہے ہم بھگتی سادنہ بھی کر رہے ہیں تو انجان وقتی جن کو گیان نہیں ہے وہ اپنی ساری بھگتی کا سارے مائنڈ کا جور ساری ٹینٹسن اس سے بات پہلا دیکھے بھگوان یوں ہو یہ لگا دیتا ہے یہ ہو جا مجھے یہ وستو مل جا نوکری مل جا یا کوئی اور وستو مل جا تو سکھ پرابتی کے لیے سنت سکھی من جیتی ہو یدی ہم کسی وستو کو پانے کا پریتن کر رہے ہیں نہیں مل رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے اس میں کوئی امری بلائی ہے پرماتما جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے یہ باتیں ہر دیمت سمانی پڑیں گی یہ فارمولے اپنانے پڑیں گے اس ایکیویشن کو سول کرنے کے لیے کہ پرماتما جو کرتا ہے وہ گلت نہیں کرتا ٹھیک ہے ہم نے انجانوں نہ چاہے کہ وہ قطعی گلت لگتا ہو کیونکہ ہم جیو ہیں ایک بھگت نے کتھا سنائی ویسے بھی یہ لکھا ہوا ساتھ پوستکوں میں کہ ایک راجہ تھا اور راجہ کا منتری راجہ اور راجہ کا منتری یہ دونوں ہی پہلے دھارمک لوگ ہوتے ہی تھے اور وہ ایک سو بھاوک بات ہے جو اوچ پورش پرابت ہوتے ہیں راجہ ہوتے ہیں یہ پچھلے جنموں کے بگتی سادنہ سے ہی ہوتے ہیں ان کے اندر بھگوان کا تھوڑا وہ ڈر بنا ہی رہتا ہے تو راجہ کو اتنا وشواس نہیں تھا پربو پہ لیکن منتری جو اس کا منتری تھا مہا منتری اس کو بہت وشواس تھا پرماتما کسی سے باتیں کر رہا تھا اور مہا منتری وہاں کھڑیا تھا اور اس مہا منتری سے انے منتری جو تھے وہ بہت سٹڑتے تھے کہ راجہ اس کو مہتو بہت دیتا ہے آگے پیچھے سے راجہ کے کان بھی بڑھتے تھے کہ یہ مہا منتری آپ کا اچھا نہیں ہے یہ آپ کا ہتیسی نہیں ہے ہم نے اس کے بارے میں ایسا سنا ایسا سنا لیکن راجہ نہیں مانتا تھا کیونکہ راجہ یہ مانتا تھا کہ دار میں ایک آدمی ہے بھگت آدمی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا یہ ایرشاوس بول رہے ہیں تو ایک دن وہ منتری انے اور مہا منتری اور راجہ کھڑے تھے اور تلوار کی دھار کو ایسے ویسے ہاتھ لاکرینوں چیک کرتے ہیں راجہ کا باتوں میں جھان ہو گیا اور وہ دھار تلوار کی اتنی تیز ہوتی ہے انگلی کٹگی انگلی کٹگی راجہ کی اور راجہ نے کہہ رہا مرگیا میں تو ناس ہو گیا تو مہا منتری نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا اب راجہ کی تو سو پس ہوئی گئی کہ دیکھنے کہ ماندمی میری انگلی کٹگیریوں نے ہو گیا ہے بہت اچھا ہوا تو اس کے پھر ہوا بات بھی کٹگی اب پھر اس نے کوئی دبائی کہ جنگل میں سکار کرنے جاتے ہیں اور مہا منتری وہ چاپلوس چنے دیا جو اس بغت کی نندہ کریا کرتا مہا منتری کی جو قید میں ڈال دیا وہ چنے دیا مہا منتری اور سکار کھلنے جنگل میں چلے گئے رستہ بھول گئے جنگل میں بچھل گئے وہاں پھس گئے جسا بھول گئے تو اس جنگلی لوگوں کا کوئی توہار تھا اور ان کے پروہیت نے کہہ رکھا تھا بھی آدھ دیوی کے نر بلی چلانی ہے نر من اس کو کٹ کے اس کے چرنوں میں اس کا کھون مو کے لگانا ہے یعنی بلی آدمی کی بلی کرنی ہے اس کو ان بکرے اور جوٹیاں کی نہیں تب زیادہ خوش ہوگی تو اس کبیلے کے جو آدمی سا بھی درو در کسی آدمی کی تلاس میں چل پڑے انہوں نے وہ دونوں گوڑیاں گوڑوں پر تھے وہ دونوں گوڑیاں واڑے گیر لیے تیر لے رچانوں طرف سیکھڑوں آدمی گیر لیے پکڑ دیایا پروہیت کے سامنے کھڑے کر دیا کہ لو جی ایک چھوڑ دو دو پروہیت بولا ٹھیک ہے دو چڑ آجیاں گے دیوی اور زیادہ خوش ہوگی تو اس پروہیت نے کہا کہ یہ دیکھو ان کا کوئی آنگ بھنگ نہ ہو آندہ کانا لولا لنگڑا کوئی ٹونڈا نہ ہو ان کی پھر نرکشن کیا گیا تو ایک آتھ آگے کرائے تو ایک راجہ کی جو وقتی کی املی کٹی ہوئی تھی پروہیت کو بتایا گیا پروہیت بولا یہ نہیں یہ نہیں چلے گا اس کو چھوڑ دو راجہ تو چھوڑ دیا اور چاپلو سے ڈا دیا وہ مہا منتری جو سیکنڈ منایا تھا اس کی کاٹھ کے گردن اور کر دیا پھارے گی اب راجہ کی تو جان بچیر لاکھوں پائے ڈاکوں ڈاک گھنہائے گھر آکے اس نے راستے میں سو سو بار سکرمن آیا کہ اس دن مہا منتری صحیح کہہ رہا تھا بگا جی اگر آنگڑی کٹی تو بہت اچھا ہویا ہوئی ہوئی یہ تو انگلی نا کٹی رہی تھی تو جان گئی تھی میری اب اس نے سب سے پہلے آتے ہی اس مہا منتری کو جو قید کر رکھا تھا اس کو قید مکت کیا بری کریا اور پھر اس سے کہا بگا جی آپ کو میں نے پیڑا دی اس کی اقسمہ کرنا آپ کی وہ بات آج صدھ صدھ ہوئی آپ کہہ رہے تھے نا انگلی کٹی تو آپ نے کہا تھا بہت اچھا ہوئی بھئی میرے لئے تو گھڑا اچھا ہو گیا انگلی کٹی کی انگلی کٹی نے میری جان بچ گی پھر اس نے پرسند کیا راجہ نے اس مہا منتری سے کہ میرے لئے تو اچھا ہو گیا میری اونگلی کٹنٹیں میری جان بچی تو آپ کی لئے کیا اچھا ہوا یہ اچھا ہے میں نے کہا کہا وہ گنی پڑ گی نے کہا میرے لئے میری جان بچ گی نام تیرے ساتھ ہوتا ہوں میری ولی سے ڈو تو آج تو کہتے ہیں پرماتما جو کرتا ہے صد کر مان لینا یہ چاہے کتھا ہو لیکن یہ صد ہے ہم نے اتنا ویچار کرنا پڑے گا اس مہارک پہ اگر قدم رکھنا ہے تب ہم دو قدم چل پاوانگی نیتو کال کے اتنے زندنزد ہیں پتہ نہیں کیک کے ڈیمانڈ چھوٹے موٹے کسٹ آبھی جائیں گے کہتے ہیں سنسنم آنے سے آئی ٹلے بلا اور جے ماتھے میں سوری ہووا کٹے میں ٹل جائے یعنی بھاگے میں سے سوری یعنی مرتو ہو تو کٹے میں ٹل جائے ان باتوں پر ویچار کر کے ہم پرماتمہ کے مارک پر چل پائیں گے اور اس کے لابنے اٹھانگے تو یہاں اس پرکار جیسے آپ کو کوئی حانی بھی ہو رہی ہے تو نیومن جیتیا جائے گا کہے کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو یہ جیسے کسی کا چھوٹی بھوٹی اکچک ہو بھی جائتی ہے تو آپ کو جب گیان ہے اس پرماتمہ کا آپنا من جیت رہا ہے آپ بھگوان کے اس گیان کے آدھار سے اس من کی پروں کو کاٹ دوگے کہ بھگوان جو کرتا ہے یہ گلت نہیں کر سکتا چاہے آج ہمیں کتنی ہانی ہوتی دیکھا ہے لیکن پرماتمہ جو کر رہے ہیں ہمارے حتم ہے یدی ہم اپنے نیم پر دھرم کرم پر ٹھیک ہیں اور یدی ہم نے اپنا دھرم کرم میں بگاڑ رکھا ہے نام کھنڈ کر رکھا ہے مریادہ بن کر دی تو پھر تو وہ ہانی سو بھاوک سیئے ہو رہی ہے آپ کو پھر اس میں بھگوان کا رول ختم ہو گیا آپ کی قسمت ہے چل رہی ہے تو اس لیے کہتے ہیں جب لگ ہنسہ ہمری آنا اور کال لگے نہیں تیرا بانا پرماتمہ کہتے ہیں جب تک میرا بھگت میری مریادہ میں رہے گا آن میں آن کان بولتے ہیں نا تو تب تک کال تیرا تیر نہیں لگے گا تیرے کرم دنڈ کو میں تو اس کو ہانی نہیں دے سکتا تو ہم نے بھگوان کی پرتیک مریادہ کو ایسے پالن کرنا چاہیے جیسے کھیل کی کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی مریادہیں ہوتی ہیں اور درہا سی مریادہ یعنی نیم بھنگ ہونے سے وہ فاؤل ہو جاتا ہے اس کو باہر پہنٹ دیتے ہیں نکال دیتے ہیں باہر بیٹھ جائے تو اسی پرکار پنی آتمو ہم نے فاؤل نہیں ہونا کھیل نہ ہے تو ڈنگ سے کھیل ہے نہ تاپنے گھر بیٹھ جائے کوئی بھی کام آپ کرو گے اس کو مریادہ میں اور سچی لگن سے کرنے سے ساؤدھانی سے کرنے سے بات بنے گی نام کھنڈ نہیں ہونا چاہیے کال کا سب سے پہلا داؤ ہے آپ کا نام کھنڈ ہوتے ہی مالج یہ کئی سے بھگتے ہیں جو نام کھنڈ کر گے آنا بھی چھوڑ گے رہوں گے پچھلے سنسکار ٹھیک ہیں وہ سکتہ پانچار ورس وہ ٹھیک نکل جائیں لیکن جب آگے چل کے تو ان کو بڑا بھاری کشت ہوگا ہی ہوگا اب جیسے کسی نے نام لے لیا اچھی آتما ہے لیکن نام کھنڈ کر دیا اور اسی سمیں اس کو ایک بہن کر کرم کی چوٹ آنی تھی پرماتما کا تو آت ہٹ گیا پرماتما کا تو سپورٹ تھا وہ نہیں رہا اور آپ پر قدرتی وہ پھر کرم کی دنڈ آئے گی آپ کو گھنی ہانی ہو جائے گی تو ایسے اس آدھاتم گیان کو سمجھنا ہوگا ہے اور تب ہی ہم اس مارک پر چل پائیں گے اب جیسے جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے ٹھےس لگے تو چھن ہوئے تیری ایسے بھگتی جاوے جیسے کسی بہن بیٹی کو بہت ہی سمیں میں کبھی یوہا کے چار پانچ ورس بعد یا ویسے بھی سبھاوی جب گرب ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے تو ماتا کو ایک ویسے چنتہ بنتی ہے کہ یہ وگوان کہیں میرے بالکر ٹھےس نہ لگ جا اونچے نیچے میں پیر نہ رکھا جا راتری میں جب سوتی ہے ماتا تو ایک دم جب کروٹ بھی لیتی ہے تو بھی ایک دم چمک پڑتی ہے کہیں میرے بالک پر دداب نہیں آگی یعنی اتنی سادھانی برتنی پڑتی ہے تب وہ بالک روپی لال اس کو پرابت ہوگا ایسے ہی پرماتما کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کون رکھے یتن بنائے اور ٹھےس لگے یعنی کوئی اوک چوک ہوگی کوئی جھٹکا لگیا تو بھگتی نشٹ ہو جائے گی ایسے بھگتی چاہے ایسے تیری بھگتی نشٹ ہو جائے گی جیدی آپ نے لاپروائی کر دیتے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں